السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جہاں ہم پڑھیں گے وہ ہے چیپٹن نمبر ٹو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطاق پیٹ نمبر فیفٹی نائن ہے چیپٹن نمبر ٹو ہے اسلامیات والوں کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں اہم میں صرف ابھی بک سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر ہم کوسٹن جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے یہ کوسٹن نمبر ون ہے اسے دیکھیں نوٹ کر لیں یہ دیکھ لیں یہ والا کوسٹن میں کروا رہی ہوں اب یہ یہاں نوٹ سے میں سٹارٹ کروا رہی ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے فرسٹ او فال ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے کیوں ہیں وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس کو ہم نے یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے ہمیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے محبت نہ کریں ہم اس سے قلبی میلان رکھتے ہیں قلبی جھکاؤ رکھتے ہیں یہاں سے پیسٹارٹ میں دیکھ لیں کہ عربی میں محبت کے معنی دل کی چاہت اور قلبی میلان کے ہیں اور اگر یاد ہو تو آپ کو کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میلان کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ یعنی قلبی میلان دل کا جھکاؤ یعنی کسی کے دل کا جھکاؤ جو ہے وہ محبت کہلاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت دل کا اس کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اس کو عربی میں محبت کہیں گے اقلی محبت کا تقاضی اقلی محبت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اقل سوچ سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں اور ہماری زندگی کا مرکز جو ہے وہ ہماری زندگی جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ ہمارے ایمان کو ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں ہمارے ایمان کا حصہ ہے سورہ حجرات میں ارشاد ہوا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایمان کی محبت ڈالی ہے یہ ہمارا فطری طور پر ہمارے جو ہے وہ فطرت میں شامل ہے ہماری نیچر میں شامل ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہیں یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے شامل ہے حبِ الٰہی کی فضیلت حب کا مطلب ہوتا ہے محبت الٰہی کی فضیلت احادیثِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہم کریں گے تو احادیث کی روشنی میں وہ کس طرح ہے اس فضیلت کو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ بندوں کے عامال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو یعنی کوئی بھی بندہ اگر محبت کر رہے تو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے سب سے زیادہ افضل وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان کا مضبوط ترین حلقہ اللہ تعالیٰ کے لئے محبت اور تعلق جوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے تعلق توڑنا ہے یعنی ایمان کی کمپلیٹ bounding کب ہوگی یعنی آپ ایمان کے حلقے میں داخل کب ہوگے حلقہ کیا ہوتا ہے دائرہ یعنی اس دائرے کے اندر ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر آپ نے داخل ہونا ہے لیکن کب داخل ہوں گے جب اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کریں گے تو اس ایمان کے دائرے میں داخل ہوں گے کے دائرے سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جب آپ کسی سے تعلق توڑیں گے کسی سے تعلق جوڑیں گے تو آپ ایمان کے حلقے میں داخل ہوں گے ایمان کا مضبوط ترین حلقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے محبت و تعلق جوڑیں اب محبت و تعلق جوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اور اگر کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اب آپ کہیں گے کہ محبت اور تعلق توڑنا اور جوڑنا کیسے محبت اور تعلق توڑنے اور جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہا ہے ہم اس سے محبت نہیں کرتے یعنی اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں تو اس کا مقصد ہمارا کیا ہے یعنی کہ ہمارا اس سے پرسنلی طور پر اختلاف کس لئے ہوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کر رہا ہے تو ہم اس سے تعلق توڑے ہیں اور کسی سے محبت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہم تعلق جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیونکہ ہم اس سے اس لئے تعلق جوڑتے ہیں کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت اور تعلق کو جوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت اور تعلق جوڑنا وہ سب ایمان کے مضبوط ترین حلقے میں ہے یعنی ایمان جس کا مضبوط ہے وہ یہ کام کرے گا ایمان والوں کا وصف کیا ہوتا ہے خوبی یعنی ایمان والوں کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف اس طرح بیان کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے جو ایمان محبت اللہ تعالیٰ سے ہے یعنی ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں یہ ایمان والوں کا وصف ہے سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اچھا محبت کا سبب اب کیا وجہ ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرے سب سے پہلے اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو گن نہیں سکتے اس کو شمار نہیں کر سکتے تو ہم اس کی نعمتوں کو جب گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تو اس کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے ہو بے الہی کا اقلی سبب یعنی کہ اس کی اگر ہم اقلی دلائل دیں یعنی اقل سوچ سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے بیٹھیں کہ اس کے احسانات اور انعامات کتنے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں دی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت گننے لگو تو اسے شمار میں نہ لاسکو گے اور بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کی نعمت دی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ ہمارے سوال کو رد نہیں کرتا ہمیں اتا کرتا چلا جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ بندہ ناشکرہ ہے میرا یہ بندہ جو ہے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا اس نے کبھی انکار نہیں کیا اپنی نعمتوں کو دینے سے اور وہ ہمیں دیتا چلا گیا ہم اس کے انعامات کو ہم ان کے نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم بحیثیت انسان بہت ظالم اور ناشکرے ہیں اس کی نعمتوں کا ہم جو ہے وہ شکر ادا کر بھی نہیں سکتے نیکس دیکھئے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہوتے حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی کیا ہوتا ہے حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی ہے کہ ایسا ارشاد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کیے جائے یعنی زبان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں حدیثِ قدسی ہے ارشادِ باری طالع ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو باہم میری وجہ سے محبت کرے میری وجہ سے کہیں اکھٹے بیٹھیں میری وجہ سے باہم ملاقات کرے میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں یعنی کون لوگوں سے کون لوگ محبوب ہیں وہ لوگ محبوب ہیں جو لوگوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہیں اکھٹے بیٹھتے ہیں یعنی کوئی مجلس ہے یا کوئی محفل ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے وہ اکھٹے بیٹھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے وہ اکھٹے بیٹھتے ہیں اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اس حدیث میں بشارت دی گیا ہے بشارت کیا ہے خوشخبری خوشخبری کن لوگوں کو دی گئی ہے کہ میرے ان بندوں کے لئے میری محبت واجب ہو چکی ہے جو میرے محبوب اور پسندیدہ بند ہیں کون سے محبوب بند ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کسی سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کے جگہ پر اکھٹے ہوتے ہیں کسی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں پر میری محبت واجب ہو چکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بند ہیں حبِ الٰہی کا خاص امتیاز حبِ الٰہی کا خاص امتیاز امتیاز کسی کہتے ہیں فرق یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں میں اور جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے ان لوگوں میں فرق کیا ہوگا یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں وہ بندے ممتاز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں بلکہ قیامت کے دن ان کے مرتبے کی وجہ سے انبیاء اور شہدار رش کریں گے رشمین فخر کریں گے ان پر یا پھر ایسی چیز رشکی ایسی چیز ہوتی ہے جو حسد اور جلن کے میننگ میں شامل ہوتی ہے جس میں وہ انسان چاہتا ہے کہ یہ مقام جو اس کو عطا ہوا ہے وہ مجھے بھی ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو نبی اور شہید بھی نہیں ہوں گے لیکن قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ ایسا درجہ دے گا کہ انبیاء اور شہدار بھی ان پر رش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ مقام ان کو عطا ہونا چاہیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جواب دیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ و قرابت کے بغیر کسی لین دین کے محض اللہ تعالیٰ کے لئے باہمی محبت کی پس خدا کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم یعنی رشتہ و قرابت یعنی اگر وہ کسی سے ملتے ہیں نا کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ سے باہمی محبت کسی سے لین دین کرتے ہیں کسی سے تعلق رکھتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہیں یا کسی سے کچھ لیتے ہیں یا پھر ان کو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف ان کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں دکھاوا نہیں ہوتا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا آخرت پر نہ کوئی غم ہوگا اب عرش کا سایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا وہ کون ہوں گے حضرت ابو حریرہ عزی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بندے نے فرمایا کہ میرے بندے جو میرے جلال کی وجہ سے باہمی محبت رکھتے ہیں جلال کیا ہوتا ہے مطلب ایک خوف جس کا احساس ہوتا ہے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے دل میں کہ میرے بندے میرے جلال کی وجہ سے میرے خوف کی وجہ سے باہمی محبت رکھتے ہیں آج جب کہ کیوں ہی سائے نہیں ہے تو میں اپنے سائے میں ایسے بندوں کو جگہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو میرے جلال کی وجہ سے جو میرے خوف کی وجہ سے دوسروں سے محبت رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے ان کے دل میں خوف خدا ہے کہ وہ دوسرے بندوں سے محبت کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر میں ایسا نفرت کروں گا یا میں ان لوگوں سے محبت نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کسی کی مدد کرنا اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس میں کے دل میں ہو خوف خدا کی وجہ سے وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے شفقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اس کے علاوہ نیکس آخری ٹوپک ہے حبِ الٰہی کا حصول یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوگی اب کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لمحبت عطا کرے گا یعنی جن سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے تو قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے لوگ ہیں نیکی کرنے والے بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے نیکس ہے بے شک اللہ تعالیٰ پرحیزگاروں سے محبت کرتا ہے پھر نمبر تھرڑ ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَحْرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے پھر نیکس ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اچھا سٹوڈنٹس فرسٹ جو کوسٹن ہے وہ یہاں پر تک کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کو یہ ویڈیو میں فل نوٹس بھی نظر آ رہے ہیں آپ کا ہوم ٹاسک یعنی کہ ہوم پر کیے ہے یہ کوسٹن نمبر ون آپ نے کوپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے کچھ definitely یہ آپ کا لیکچر ہے اور اس میں سے آپ نے چھوٹے کوسٹن شورٹ کوسٹن بھی ریڈی کرنے ہیں اور گھر میں پڑھنا بھی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے تو جب آپ کا جو ہوگا ٹیسٹ ہوگا تو اسی سے اسی سے ریلیٹڈ ہوگا تینک یو ٹیسٹ ہوگا